بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلو ایڈ کیا تھا آپ وہاں سے بھی دیکھ لیں اور یہ ایک انگلو امریکن پویٹ تھے اور نائنٹین زیرو سیون میں پیدا ہوئے نائنٹین سیونٹی تھری میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بسویں صدی کی انگلش پویٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو دو پویٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے ان میں سے ایک ٹی ایس ایلیٹ ہیں اور دوسرے یہ ڈیو ایچ آرڈن ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پویٹری میں جو انویشن ہے جو ایکسپرمنٹیشن ہے جو نئے نئے تجربے انہوں نے پویٹری میں کیے ہیں وہ آپ کو شاید کسی اور پویٹ کی پویٹری میں نہیں ملیں گے تو بیسویں صدی کی جو موڈرن انگلش پویٹری ہے اس کے ان کو نمائندہ پویٹس کہا جاتا ہے اور ایک شخص جوزیف براڈ سکائے وہ ڈیو ایچ آرڈن کی پویٹری سے اتنا زیادہ متاثر ہوا تھا کہ اس نے تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بیسویں صدی کا گریٹسٹ مائند ہے اس فر ایس لٹریچر اس کنسرنڈ پویٹری اس کنسرنڈ یعنی ان کو اس نے بیسویں صدی کا سب سے بڑا دماغ کرا دے دیا تھا تو بہرحال یہ ڈیو ایچ آرڈن ایک بڑا نام ہے انگلش پویٹری کا اور ان کی جو نائنٹین ٹوینٹی سیون سے نائنٹین ففٹی سیون تک کہ جو تیس سال ہیں ان تیس سالوں میں جو انہوں نے پویٹری لکھی وہ ایک کلیکشن کی صورت میں موجود ہے کلیکٹڈ شوٹر پویمز اس کا ٹائٹل ہے نائنٹین ٹوینٹی سیون ٹو نائنٹین ففٹی سیون اور اس بک کے اندر فائیو سانگز کے انوان سے انہوں نے پانچ چھوٹی چھوٹی شوٹ پویمز شامل کی ہیں اور ان پویمز میں سے ایک پویم یہ ہمارے کورس میں بھی شامل ہے جس کا ہم نے ٹائٹل رکھا ہے Where are you going تو اس کو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے تو پہلے آپ ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس کو لکھنے کا اس کو ہمیں پڑھانے کا کیا مقصد ہے تھوڑا سا آپ کو اس پویم کو پڑھتے ہوئے لگے گا کہ اس طرح کی پویم آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی یعنی اس کا جو سٹائل ہے جو پویٹ کا بات کرنے کا انداز ہے وہ آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ سا نظر آئے گا تو بہرحال تھوڑی ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوشن بھی ہو تھوڑی مشکل لگے یہ پویم لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سامنے آسان بنا کے پیش کروں تو دیکھیں اس کا جو پہلا سٹینزا ہے ایک دفعہ اس کو ریڈ کرتے ہیں لکھا ہوئے Oh where are you going said reader to rider آپ دیکھیں اس پویم کے اندر دو کیریکٹرز ہیں ان دو کیریکٹرز کا ایک ڈائلوگ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں یعنی ریڈر نام کا ایک بندہ ہے اور ایک رائیڈر نام کا بندہ ہے وہ جو ریڈر ہے وہ رائیڈر کو کہہ رہا ہے کہ Oh where are you going یعنی اس کو مخاطب کر رہا ہے کہ بھائی جان آپ کدھر جا رہے ہیں یعنی وہ شاید اس کو روکنا چاہتا ہے دوسری لائن کو دیکھیں ایک دفعہ کہ that valley is fatal when furnaces burn یعنی وہ جو وادی ہے وہ fatal ہے یعنی وہ خوفناک وادی ہے اور وہاں پر آگ کی بھٹیاں جلتی ہیں یعنی وہ رائیڈر کو ریڈر کہہ رہا ہے پہلے تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور اس کے بعد اس کو اس نے ڈرانا شروع کر دیا کہ وہ جدر کو تم جا رہے ہو ادھر جو وادی ہے تمہارے راستے میں وہ تو بڑی fatal ہے بڑی وہ محلک ہے تباہ کن ہے وہاں پہ تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ آگ کی بھٹیاں جلتی ہیں آگ کے علاؤ جلتی ہیں وہاں پہ temperature اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے لئے وہاں سے گزرنا اس وادی سے مشکل ہو جائے گا ناممکن ہو جائے گا لہٰذا تم کہاں جا رہے ہو واپس آجاؤ یعنی وہ تو اس کو ڈرانا چاہتا ہے تیسری لائن کو دیکھیں yonder the midden whose orders will midden yonder یعنی وہاں پر وہ دور آگے جاؤ گے تو تمہیں ملے گا ایک midden midden یعنی ایک گندگی کا ایک غلاست کا ڈھیر اور وہ غلاست کا ڈھیر ایسا ہے اس کی بدبو ایسی ہے کہ وہ تمہیں پاگل کر دے گی whose orders will midden یعنی تمہارا دماغ راب ہو جائے گا اتنی گندی وہاں پہ سمیل لائے گی اور تمہارے لئے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا تم where are you going مطلب واپس آجاؤ وہ جو گیپ ہے وہ جو آگے ایک کھائی سی آ رہی ہے وہ کھائی اصل میں ایک بہت بڑی قبر ہے اور وہ قبر اتنی بڑی ہے اتنی بڑی اتنی گہری وہ کھائی ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ وہ اس میں جا کے گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے قداور لوگ جو ہیں وہ وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں ان کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا اس کھائی کو عبور کرنے کی ان کے اندر حمت نہیں ہوتی وہ اس میں یا تو گر جاتے ہیں یا پھر وہ ڈر کے حوصلہ چھوڑ کے وہ وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں تو یہاں پر یہ پہلا سٹینزہ ختم ہو گیا یعنی ریڈر نام کا کوئی بند ہے وہ رائیڈر نام کے بندے کو یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ where are you going تم کہاں جا رہے ہو اور ساتھ وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ وہ جو وادی ہے جدر کو تم جا رہے ہو وہ تو بڑی ہی خوفناک وادی ہے بڑی فیٹل ہے وہاں پہ تو آگ کی بھٹیاں جلتی ہیں آگ کے علاؤ جلتی ہیں تم وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکو گے پھر وہ اس کو کسی گندگی کے غلاست کے ڈھیر سے ڈرا رہا ہے کہ وہاں پہ بدبو اتنی ہے کہ تمہارے لیے وہاں سے گزرنا ناممکن ہو جائے گا اور پھر اس کو وہ ڈرا رہا ہے گریف سے وہ جو کھائی ہے وہاں پہ اس سے ڈرا رہا ہے کہ وہ اتنا مشکل راستہ ہے کہ وہاں پہ تم اس کو ابوری نہیں کر سکو گے تم اس میں گر جاؤ گے تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے لہٰذا تم کہاں جا رہے ہو مطلب آپ کو لگے گا کہ جو ریڈر اور رائیڈر ہیں ریڈر ویسے تو کہتے ہیں کہ کبیٹ کے بندہ جو پڑتا ہے آپ اس کو ریسرچر بھی کہہ سکتی ہیں جو کتابیں پڑھ رہے ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں اور کتابوں کی دنیا میں رہتا ہے اور رائیڈر سے مراد رائیڈنگ کرنا گھوڑ سواری کرنا مسافر کو آپ رائیڈر کہہ سکتی ہیں یعنی ایک شخص ہے جو کہیں جا رہے ایک مسافر ہے اور اس مسافر کو جانے سے روک رہا ہے کون ریڈر جو گھر میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آپ تھوڑا اس کو ڈیپ لی جا کے جب سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریڈر اصل میں بزدل جو لوگ ہوتی ہیں جو ڈرپوک لوگ ہوتی ہیں جو زندگی میں میدان میں نکل کر جو زندگی کے چیلنجز ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی اور جو لوگ آگے بڑھ رہے ہوتی ہیں زندگی کی مشکلات سے لڑ رہے ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو بھی ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو فیلحال تو ہم نے کچھ اس طرح کا مطلب نکال ہے لیکن ساری پوئن پڑھیں پھر میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں تو پہلے سٹینزہ میں تو ریڈر نے رائیڈر کو اس طرح کی باتیں کر کے ڈرانے کی کوشش کی ہے اچھا دوسرے سٹینزہ میں دیکھنا اوڈو یو ایمیجن سیڈ فیرر ٹو فیرر فیرر یعنی اب دیکھیں پہلے ریڈر تھا اب اس کی جگہ پہ پوئنٹ نے ورڈ ریپلیس کر دیا بندہ وہی ہے جو پہلے سٹینزہ میں رائیڈر کو ڈرار ہے ایک بزدل آدمی ہے ایک بہادر آدمی کو ڈرار ہے اسی کے لیے پہلے سٹینزہ میں رائیڈر نے ورڈ یوز کیا تھا ریڈر اب اس کے لیے وہ یوز کر رہا ہے فیرر یعنی ڈھرا ہوا خوف زدہ اور جو رائیڈر تھا جو سفر کرنے کے لیے نکلا تھا جو ایک بہادر آدمی تھا اس کے لیے پہلے سٹینزہ میں ورڈ یوز ہوا رائیڈر اور اب دوسرے میں یوز ہو رہا ہے فیرر اور فیرر بھی مسافر کو ہی کہتے ہیں تو یہ اجیکٹیو چینج ہوئے لیکن اس کے پیچھے جو کیریکٹر ہے وہ سیم ہی ہے تو دیکھنا اب فیرر ڈھرا رہا ہے فیرر کو اور وہ اب اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور دو جو ایمیجن یعنی کیا تم تصور کر سکتے ہو کیا تم نے اس بارے میں سوچا ہے کیا دسک ویل ڈیلے اور یور پاتھ ٹو دی پاس یعنی وہ تم آگے جاؤگے نا وہاں پہ دسک اندھیرے کو کہتے ہیں تمہیں اندھیرہ ہو جائے گا اور پاس کہتے ہیں درے کو یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو تنگ سی جگہ ہوتی ہے ایک راستہ ہوتا ہے اس کو پاس کہہ دیتے ہیں تو جب تم وہ آگے جا کے اس درے کے پاس پہنچو گے نا تو وہاں پہ تمہیں اندھیرہ ہو جائے گا اور وہ اندھیرہ تمہارے راستے پر ڈیلے کرے گا یعنی راستہ ڈونڈنا آگے کی منزل کی طرف بڑھنا مشکل ہو جائے گا اور یعنی مستعد نگاہیں تم دیکھو گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے در ادھر راستہ ڈونڈنے کی کوشش کرو گے لیکن تمہاری نظروں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا بالکل راستہ تمہارے سامنے سے اوجل ہو جائے گا اتنا اندھیرہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے پھر وہاں پہ آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا اور اور تمہارے جو پاؤں ہیں وہ محسوس کریں گے اپنے نیچے گرینائٹ محسوس کریں گے پتھر کنکریہ محسوس کریں گے یعنی تم گھاس سمجھ کے پاؤں رکھو گے لیکن نیچے کنکریہ ہوں گی وہ تمہارے پاؤں کو زخمی کر دیں گی تمہارے پیروں کو آستہ نظر نہیں آئے گا اور دوسرا تمہارے پاؤں جہاں پر بھی پڑیں گے نیچے سے پتھر کنکریہ تمہیں چوبیں گی اور تمہارے لیے پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس آجاؤ یعنی اصل میں یہ سارا جو ڈراوا سا اس کو دیر ہے اس کے پیچھے جو بات اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ تم واپس آجاؤ تم بھی ادھر میرے پاس بیٹھو اور بیٹھ کے ہم کتابیں پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ہمیں ادھر کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دفعہ کرو اور کونسا کوئی جا رہا ہے تم اکیلی جائے جا رہے ہو تو where are you going تم کہاں جا رہے ہو بڑا خوفناک راست ہے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم وہاں سے واپس آجاؤ اور یہ جو جانے کا تمہارا ارادہ ہے اس کو کینسل کرتو تو یہ دوسرا سٹینزا یہاں پہ ختم ہو گیا یہاں پہ بھی یہ ڈرانے والا کام ہی چل رہا ہے اب یہاں پہ فیرر نے ڈرائیا ہے فیرر کو پہلے سٹینزا میں ریڈر نے ڈرائیا تھا رائیڈر کو اور وہ جس قسم کی باتیں کر کے ڈرار آئے ہیں اس کو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کا کوئی سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ریئل میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے بس وہ اس کے دماغ میں ایک طرح سے ڈر اور خوف بٹھانا چاہتا ہے اور یہ خود ساختہ اور مفروضوں پر مبنی وہ باتیں کر رہے ہیں تو بہرحل وہ ڈرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں کامیاب ہوتا یہ ابھی تیسرا سٹینزا ایک دفعہ دیکھیں اے 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 اس کے لئے جو اجیکٹیو استعمال کیا ہے وہ ہے ہورر یعنی ڈر اور خوف اور جو سننے والے جو مسافر ہے جو جار ہے اپنی کسی منزل کی طرف اس کے لئے اب اس کو اس نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے ہیرر سننے والا یعنی اب ہورر نے سننے والے سے کہا کہ وہ وٹ واس دیٹ برڈ یعنی وہ کوئی پرندہ کسی درخت پر کوئی بیٹھا ہے پرندہ ہے کتنا خوفناک پرندہ ہے اور دیٹ یو سی دیٹ شیپ ان دا ٹویسٹڈ ٹریز اور وہ جو بل کھاتے ہوئے درختوں میں جو تمہیں شیپ سی نظر آ رہی ہے کوئی شکل کوئی بھوت کوئی چڑے ہل سی نظر آ رہی ہے وہ تمہیں دکھائی دے رہی ہے دیکھو اس کی طرف اور بیہائنڈ یو تمہارے پیچھے دیکھو سویفٹلی بڑی تیزی کے ساتھ دا فیگر کمز سوفٹلی یعنی کوئی چیز آ رہی ہے سوفٹلی یعنی دبے پاؤں اس طرح سے وہ پاؤں رکھ رہی ہے کہ شور پیدا نہ ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے دیکھو مڑ کے دیکھو پیچھے اچھا اس کے پیچھے واقعی کوئی چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ بھی ڈر اور خوف ہے بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا کہ ایک جگہ جہاں سے آپ دن کے وقت گزرتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں لگتا کوئی ویران سی جگہ ہے لیکن اسی جگہ سے جب آپ رات کے ٹائم گزریں رات کے پچھلے پہر گزریں اکیلے ہیں آپ تو ادھر ادھر کوئی اور موجود بھی نہیں ہے تو ایسے جلتے جلتے آپ کو بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ درخت کے اوپر پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے بھی ہیں ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں ایسے ذہن میں ایک خیال ساتھ ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی آ رہا ہے پھر ادھر کو دیکھ کے ہم تسلی کرتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا پھر پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے ہیں حقیقت میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے کچھ گومان ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ادھر ادھر دیکھ کے اپنی تسلیح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو ڈرا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے دیکھو کوئی فگر کوئی چیز آ رہی ہے اور یہ جو تمہاری سکن کی اوپر جو نشان سا بنا ہوئے یہ نشان تو بہت خطرناک ہے یہ تو ایک بڑی خوفناک بیماری کی علامت ہے یہ نشان جن لوگوں کی سکن کی اوپر ہوتا ہے ان کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ تو مر جاتے ہیں اور تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے تمہاری تو حالت بڑی خراب ہے تم تو موت کے قریب ہو ایک بڑی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو اور تم سفر کرنے کا سوچ رہے ہو لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں پہ رک جاؤ اور یہ جو تم نے سفر کرنے کا آگے کہیں جانے کا جو پلان بنایا ہوئے اس پلان کو کینسل کر دو اب وہ اس طرح کی باتیں کر کس کو ڈرا رہا ہے یعنی اس کا نام اب ہورر ہو گیا ہے جو ڈرانے والا ہے جس کو وہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے پوئٹ نے جو اجیکٹیو استعمال کیا وہ ہے ہیرر تو ان تینوں سٹینزاز کو پڑھ کے آپ کو یہ لگا ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے دو کیریکٹرز ہیں دو ایمیجنری کیریکٹرز ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے کیونکہ دوسرا کہیں جانا چاہتا ہے وہ اس کو وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف طرح کا ڈر اور خوف اس کے دماغ میں پیدا کر کے کبھی وہ اس کو وادیوں سے ڈراتا ہے کہ وہاں گندگی کے ڈھیر ہیں کبھی اس کو ڈراتا ہے کہ وہاں آگ کے آلاؤ ہیں کبھی اندھیرے سے ڈراتا ہے کبھی اس کو ڈراتا ہے کہ تمہارے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں گے سفر بڑا مشکل ہے راستہ بڑا مشکل ہے تم تھک جاؤ گے کبھی اس کو کسی پرندے سے ڈراتا ہے کبھی کسی چڑیل اور بلا سے ڈراتا ہے کوئی درختوں میں بیٹھی ہوئی ہے کبھی اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے کبھی اس کو کہتا ہے کہ تمہاری سکن کے اوپر جو نشان ہے تمہیں تو بڑی خوفناک بیماری لگی ہوئی ہے اور تم سفر کرنے کی باتیں کر رہے ہو تو اس طرح یہ مختلف فضول قسم کی باتیں کر کے وہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب وہ ڈرہ ہے یا نہیں ڈرہ پوئیٹ نے اس پوئیم کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ جو چوتھا سٹینزہ ہے اس میں پہلے تینوں سٹینزہ کا جواب ہے یعنی پہلے سٹینزہ کے اندر ریڈر نے رائیڈر کو جو بھی باتیں کہی تھی چوتھے سٹینزہ کی پہلی لائن میں رائیڈر جو ہے وہ ریڈر کو اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے اسی طرح سے دوسرے سٹینزہ میں فیرر نے فیرر کو جو کچھ کہا تھا چوتھے سٹینزہ کی دوسری لائن میں وہ جو فیرر ہے وہ فیرر کو اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے اسی طرح سے تیسرے سٹینزہ میں ہورر نے ہیرر کو جو کچھ کہا چوتھے سٹینزہ کی تیسری لائن میں ہیرر جو ہے وہ ہورر کو اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے اور آخری لائن جو ہے وہ پوئیٹ اپنی طرف سے ایڈ کر کے اس کو چوتھے سٹینزہ کو مکمل کرتا ہے یعنی چوتھے سٹینزہ کی پہلی لائن ہے اصل میں پہلے سٹینزہ کے ساتھ جڑی ہوئی اور دوسری لائن دوسرے سٹینزہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور تیسری لائن میں تیسرے سٹینزہ میں جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے تو آپ دیکھیں پہلے سٹینزہ میں ریڈر نے رائیڈر کو جو کچھ بھی کہا تھا ایک دفعہ ریفریش کر لیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ وادی بڑی محلق ہے خوفناک ہے وہاں پہ آگ کی بٹیاں اور علاؤ جلتے ہیں اور وہاں پہ گندگی کے گلازت کے ڈھیر ہیں تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو کھائی ہے وہ اتنی خوفناک کہ وہاں سے بڑے بڑے قداور جو لوگ ہیں وہ بھی واپس لوٹ آتے ہیں بڑے بڑے بہادر لوگ وہ بھی واپس لوٹ آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی اب دیکھنا رائیڈر ریڈر کو کیا جواب دیتا ہے چوتھے سٹینزا کی پہلی لائن دیکھیں آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائیڈر تو ریڈر یعنی اب رائیڈر نے ریڈر کو جواب دے دیا اس نے چار لائنوں میں جو کچھ اس کو کہا تھا اس نے اس کا ایک لائن میں جواب دے دیا اور جواب کیا دیا کہ آؤٹ آف دس ہاؤس یعنی وہ ریڈر بیٹھ کے کتابے بڑی جا رہا ہے نا اس کو اس نے درنے کی بجائے الٹا اس کو کہا کہ تم بھی اٹھو اور اپنے گھر سے باہر نکلو یعنی یہ تم نے کیا کام پکڑا ہوئے کہ گھر میں بیٹھے کتابیں پڑھتے رہتے ہو یعنی ایک بالکل ان ایکٹیو سی لائف ایک بے عمل زندگی گزار رہی ہو بوزدی لوگ والی زندگی گزار رہی ہو تمہیں زندگی کا جو ریل نالج ہے وہ گھر سے باہر نکل کے ملے گا ان کتابوں میں کوئی نالج نہیں ہے یہ کتابی باتیں ریل لائف کے ساتھ اکثر ان کا کوئی کنیکشن ہی ہوتا تو تم بھی یہاں سے باہر نکلو اور میرے ساتھ آؤ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس نے ڈرنے کی بجائے اُلٹھا اس کو بھی کہا دیا ہے کہ تم بھی اپنے گھر سے باہر نکلو اچھ آپ دوسری لائن پڑھنے سے پہلے دوسرا سٹینزہ ایک دفعہ دیکھ لیں اس نے فیرر نے فیرر کو کہا تھا کہ دو جو امیجن یعنی وہ اندھیرہ تمہارے راستے پر اچھا جائے گا تمہیں نظر کچھ نہیں آئے گا تمہارے پاؤں تلاش کریں گے لیکن ان کو راستہ نہیں ملے گا اور تمہارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے چھلنی ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کر کے فیرر نے فیرر کو ڈر آیا تھا تو اب فیرر ڈرتا ہے یا اس کو کوئی اور جواب دیتا ہے وہ دوسری لائن میں دیکھیں وہ کہتا ہے یورز نیور ویل سیڈ فیرر ٹو فیرر یعنی اس نے جو چار لائنوں میں جو بھی اس کو ڈرانے کی کوشش کی اس نے ایک لائن میں آدھی لائن میں اس کو جواب دے دیا کہ یورز نیور ویل تمہارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ویل ہی نہیں ہوتی ان کے اندر جرت ہی نہیں ہوتی ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کے زندگی میں کوئی بڑا کام کر سکے تم خود بھی بوزدل ہو اور دوسروں کو بھی بوزدل سمجھتی ہو لہٰذا اس نے بھی اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس کو یہ کہہ کہ وہ بھی اپنی منزل کی طرف روان اچھا اس کے بعد دیکھیں تیسری لائن کو پڑھنے سے پہلے تیسری سٹینزا کو دیکھ لیں کہ وہ ہورر ڈرارا تھا ہیرر کو کیا کہہ کے ڈرارا تھا کہ وہ پرندہ دیکھ لو وہ شیپ دیکھ لو درختوں میں وہ تمہارے پچھے پچھے کوئی آرہا ہے کوئی جنوں بوتوں چڑیلوں سے اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہ اس کی سکین کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشان ہے یہ تمہیں کوئی بڑی خوفناک بیماری لگی ہوئی ہے تو اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی جنوں بوتوں چڑیلوں سے شیپ ہے جی کوئی کوئی فگر پچھے آرہا ہے اوپرندہ دیکھو وہ اس طرح کی چیزوں سے اس کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ یعنی ہیرر نے ہورر کو کہہ دیا کہ بھائی یہ جن چیزوں سے تم مجھے ڈرہ رہے ہو نا یہ تمہاری تلاش میں ہے یہ مجھے نہیں ڈرہ سکتی میرے جیسے لوگ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے تمہارے جیسے جو بزدی لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں اور یہ تمہارے جیسے بزدی لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے بھی ڈرنے کی بجائے اس کو بلکل ٹھوک جواب دے دیا ہے کہ میں ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں اور آخری جو لائن ہے وہ پوئٹ نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی اور اس نے کہا کہ اس نے ان کو وہی پر چھوڑ دیا اس نے ان کو وہی پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف آگے نکل گیا دیکھیں اس نے یعنی ہی سنگولر ہوتا ہے تو اس نے ان کو وہی پر چھوڑ دیا اگر پوئٹ نے ہی یوز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین نو سٹینزاز کے اندر جو مسافر ہے جو سفر کرنے کے لئے نکلے وہ ایک ہی آدمی ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے پوئٹ نے پہلے سٹینزاز میں رائیڈر والا ورڈ یوز کیا دوسرے میں فیرر والا یوز کیا تیسرے میں ہیرر والا یوز کیا شخص ایک ہی ہے کیونکہ یہ آخری لائن پہ ہمیں پتا چل گیا ہے جب اس نے ہی یوز کیا ہی لیفٹ دیم دیر لیکن ہی لیفٹ دیم یعنی جو اس کو ڈرا رہے تھے ان کے لئے پوئٹ نے دیم یوز کیا دیم یعنی وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے یعنی وہ جو ریڈر ہے یا فیرر ہے یا جو ہورر ہے یہ ان کے لئے پوئٹ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ دیم ہے دیم یعنی پلورل کیس استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرانے والے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے اور اس نے ڈرانے والوں کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی یا دیم سے مراد آپ یہ بھی لے سکتی ہیں کہ جس بھی قسم کے خوف اور وہم اور گومان اس میں اس کو مبتلا کرنے کی اس نے کوشش کی اس بزدیل آدمی نے اس نے ان تمام قسم کے خوف اور گومان جو تھے ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا تو یہاں پر یہ پوئیم جا کی ختم ہو دیکھیں آپ کو تھوڑا اس میں لگے گا کہ ایک ڈائلوگ سا ہے اور اس طرح کی پوئیم پہلے کبھی آپ نے شاید نہ ہی پڑی ہو لیکن ایک نیا ایک انویویٹیو سا سٹائل ہے پوئیٹ کا چار جو سٹینزہ ہیں چاروں کی چار چار لائنز ہیں اور چار لائنز کا جو ایک سٹینزہ ہوتا ہے اس کو ایک کواترین کہہ دیتے ہیں یہ آپ یاد رکھنا دو لائنوں کا جو سٹینزہ ہوتا ہے اس کو کپلٹ کہتے ہیں تین لائنوں والا جو ہوتا ہے اس کو ٹرسٹ کہتے ہیں اور چار لائنوں والا جو ہوتا ہے اس کو کواترین کہتے ہیں اور آپ کی جو فسٹر کی جو پوئیمز ہیں ان میں زیادہ تر یہی والے سٹینزہ ان کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو رائنز کی میں وہ اے بی سی بی اور اے بی سی بی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی لائن کے آخر میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ باقی تینوں لائنز میں اور کہیں نہیں ہیں لیکن جو دوسری لائن کے آخر میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ چوتھی لائن کے آخر میں بھی آ رہا ہے جیسے کہ دیکھیں رائیڈر برن میڈن ریٹرن اب دیکھیں رائیڈر ای آر آخر میں آ رہا ہے یہ والا ساؤنڈ چاروں لائنز میں اور کہیں نہیں ہیں لیکن برن کے آخر میں جو آوازیں دو آ رہی ہیں ہم کافیہ وہ ریٹرن کے آخر میں بھی آ رہی ہیں ارن یہ کہ برن میں بھی آ رہا ہے ریٹرن میں بھی آ رہا ہے بی اور ڈی یعنی سیکنڈ اور فورتھ لائن یہ آپس میں ہم کافی ہیں اور تیسری جو لائن ہے نا میڈن یہ ہے اے بی سی یعنی اس کا نام سی رکھ دیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ایسی آواز ہے جو چاروں لائنز میں اکیلی ہے یہ بھی کہیں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہی تو نہ پہلی لائن کسی کے ساتھ ہم کافی ہے نہ تیسری لائن کسی کے ساتھ ہم کافی ہے دوسری اور چوتھی جو ہیں یہ رائمڈ ہیں یہ ہم کافی ہیں تو ایسی جو رائم سکیم ہوتی ہے اس کو اے بی سی بھی کہہ دیتے ہیں تو اس رائم سکیم میں اس پوئیم کو لکھا گیا ہے اور اس پوئیم کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں کچھ فگرز آف سپیچ بھی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں علیدہ سے ایک ویڈیو بنا کے اس میں وہ چیزیں کلیر کروں گا تو فیلال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پوئیم کے اندر اب پوئیٹ کہنا کیا جاتا ہے یہ اصل بات کہ اس پوئیم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے یہ جو ریڈر اور رائیڈر کا اپس میں جو ڈائیلوگ ہے فیرر فیرر ہورر ہیرر یہ کیا باتیں کر رہی ہیں اور یہ کہاں پہ جانے کی بات ہو رہی ہے وہ جس کو وہاں پہ جانے سے وہ روک رہے تو دو تین طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتی ہیں کہ آپ اس کام کو شروع کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا اور اگر آپ ان آوازوں کی طرف زیادہ ہی توجہ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کام کو کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں یا آپ کوئی اور پلان بنا لیتے ہیں اس پلان کو چھوڑ دیتے ہیں بعض وقت ہمارے اندر سے آوازیں آتی ہیں ڈر اور خوف پیدا کرنے والی اور بعض وقت ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کچھ بھی آپ زندگی میں بڑا پلان کر لیں کوئی ایسا کام جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے آپ اس کو کرنے کا جب ارادہ کر لیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو پھر ڈسکریج کرتے ہیں وہ آپ کو مختلف طرح کے ڈر اور خوف اور ایسے باتیں آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو ان کی باتیں سن کے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ اور کون سا کوئی کرتا ہے میں اس کو کر لوں گا تو کون سی دنیا کے اندر کوئی چینج آ جائے گی میرے اس کو کرنے کی وجہ سے اگر میں نہ بھی کروں اس کام کو تو کون سی قیامت آ جائے گی اور بھی تو بہت سرے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کی باتوں کو سون سون کے توجہ دے دے کے ایسے لوگوں کی آپ کا ذہن کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ زندگی میں کچھ بھی بڑا کرنے کا جو آپ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو ٹیلنٹ اور صلاحیت دی ہوئی ہے لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہے لوگوں کی آپ اس سے ڈی موٹیویٹ ہو کے اپنے ارادے کو کینسل کر دیتے ہیں ایک تو یہ تجربہ آپ کو زندگی میں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہو اور آنے والی زندگی میں بھی بار بار ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جو ریڈر کی طرح کی ہوں گے جو فیرر کی طرح کی ہوں گے جو ہورر کی طرح کی ہوں گے وہ خود بھی زندگی میں کچھ نہیں کرتے اور اگر کوئی کچھ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے تو اس کو بھی وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ڈسکریج کرتے ہیں اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں ایسے ایسے وہم و گمان میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اپنا جو آگے بڑھنے کا جو زندگی میں کچھ بن کے دکھانے کا کچھ نیا کرنے کا جو اس کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی پھر باقی جو میجورٹی ہے اسی کی طرح زندگی گزارنا اس کو وہ پریفر کرنے لگتا ہے تو ایک تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے چاہے وہ ڈر اور خوف کہتے ہیں ایک بزدل سا انسان ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوئے ہیں تو اگر آپ نے اس کو کچھ زیادہ اہمیت دی وہ ہمیں اس طرح ڈراتا ہے بار بار کچھ بھی کرنے کا پلان کریں سب سے پہلے تو آپ کے اندر سے ایک ایسی کوئی بات آئے گی جیسی بات ہیں یہ ریڈر رائیڈر کو کہہ رہا ہے فیرر فیرر کو کہہ رہا ہے ہورر ہیرر کو کہہ رہا ہے اس طرح کی فضول سی بات ہمارے اندر سے آئے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اس پلان کو کینسل کر دیں تو اگر اس بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو کچھ کر لیں گے اگر اہمیت دیں گے تو پھر ہم بھی وہیں پہ رکھ کے بیٹھ کے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کی باتوں کو بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ سیریس لیں گے تو پھر آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے اور زندگی میں بلکل ایک عام سی زندگی جیسے کہ لوگ گزار رہے ہیں انہی کی طرح کی زندگی گزار کے آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کچھ بھی نیا کچھ بھی منفرد کچھ بھی انوویٹیو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اندر جیسی دنیا آپ کو ملی ہے اور جیسی دنیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ بھی بڑھا نہیں کیا آپ نے باقی جیسے سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں جیسے بیڑ بکریاں جانوروں کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی ہی زندگی ہم بھی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس قسم کے لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اگر اہمیت نہ دیں تو پھر آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے کام جو بندہ سب سے پہلی مرتبہ چاند پہ گیا ہوگا اس کے ذہن میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا ہوگا اس کے ذہن میں بھی بڑے بڑے ایسے گمان ایسے ایسے وہم پیدا ہوئے ہوں گے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ پہلے کبھی کوئی انسان نہیں گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوگا بہت ڈر اس کو لگا ہوگا بہت خوف اس کے ذہن میں آیا ہوگا لیکن اس نے اس خوف کو مینج کیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جیسا دنیا میں اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیا تھا اسی طرح جو سمندر کی تہہ میں پہلی مرتبہ جس نے گوتہ لگایا ہوگا کہ اس کو ڈر نہیں لگا ہوگا کہ میں پانی میں جا رہا ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ پہلے کبھی کوئی انسان نہیں گیا پتہ نہیں ہی واپس بھی آ سکوں گا یعنی پتہ نہیں سمندر کی تہہ کے اندر جو کرنے کا اس نے پلان کیا تھا اس کو اس نے کر کے دکھایا تو یہ کچھ مثالیں ہیں ایسی سیکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا اس دنیا میں ایک کانٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی ساری زندگی اسی طرح کے جو خوف ہوتی ہیں انہی کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرتی ہے اور وہ ان کو اگنور کرتے ہیں اگر کبھی ان کو منیج کرتے ہیں اور ان سے زیادہ وہ متاثر نہیں ہوتے اور ان کو چھوڑ کے اپنی منزل کی طرف یعنی وہ اپنی منزل کی طرف روا دوا رہتے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک تو اس کا یہ مطلب نکالا جاتا ہے دوسرا ایک مطلب آپ اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ زندگی میں یہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بحث ہے اولڈ آرڈر اور نیو آرڈر کی یعنی دنیا کے اندر جو پرانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نئی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو ایک کانفلیکٹ ہے جو ایک چپکلش ہے وہ بھی اس پویم کے اندر آپ کو نظر آتی ہے یعنی جو قدامت پسند لوگ ہیں جو ایک پرانی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں وہ جب دنیا کے اندر کوئی چینج آتی ہے سوسائٹی کے اندر اس چینج کے سامنے جو وہ ریزسٹنس کرتے ہیں وہ ریزسٹنس کچھ اس طرح کی ہی ہوتی ہے وہ ہر نئی سوچ رکھنے والے آدمی کو نئی دنیا کو نئی آرڈر کو ویلکم کرنے والے لوگوں کو اسی طرح کی باتیں کر کے ڈراتے ہیں وہ انقلاب سے ڈراتے ہیں لوگوں کو وہ چینج سے ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ جیسا سسٹم چل رہا ہے بس اس کو ایسا ہی چلنے دیں اسی میں سب کا بھل ہے وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے راستے میں اتنی زیادہ مشکلات آئیں گے جس نئی دنیا اور جس نئے انقلاب کی تم تلاش میں ہو جو چینج تم سوسائٹی میں معاشرے میں لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بڑی خوفناک ہے اس میں بدبو ہے اس میں آگ کی بھٹیاں ہیں اس میں کھائیاں ہیں اس میں اور طرح کی فضول باتیں کر کے وہ جو نیا دور ہے نئی جو سوچ ہے جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ایک طرح سے خوفناک بنا کے پیش کرتے ہیں اس کو بھیانک بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس سے ڈر جائیں اور جو سٹیٹس ہے وہ کو رہے معاشرہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں چلتا رہے کیونکہ اس میں ہی ان لوگوں کے مفادات ہوتی ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی معاشرے میں چینج آتی ہے تو ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی اور ہمارا جو سوسائٹی کے اندر جو ایک ہولڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے ہماری سروائیول کا ایشو بن سکتا ہے لہذا جو بھی بندہ اس سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نئی دنیا کو ویلکم کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک نئی سوسائٹی میں شیفٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پھر ڈسکاریج کرتی ہیں وہ اس کو اس کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری سوچ خراب ہو گئی ہے تم جو کرنا چاہ رہے ہو دنیا کے اندر جو تم چاہتے ہو معاشرے کے اندر جو چینج لے کے آنا چاہتے ہو وہ تو بڑی خوفناک ہے وہ تو بڑی بھیانک ہے اور اس راستے میں یہ یہ رکافٹی آئیں گے یہ یہ کچھ ہوگا وہ اس طرح کی باتیں کر کے ڈراتے ہیں یہ بھی انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے چاہے وہ کوئی پیغمبر تھے چاہے وہ کوئی مفقر تھے چاہے وہ کوئی مسلح تھے چاہے وہ کوئی پولیٹیشنز تھے جو بھی تھے جنہوں نے معاشرے کے اندر چینج لے کے آنی ہے یا اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈالنا ہے اس چینج کے اندر انہوں نے اگر سوچ لیا کہ میں نے اپنی اس سوچ کو اس آئیڈیا کو معاشرے کے اندر پروپیگیٹ کرنا ہے اس کو پھیلانا ہے لوگوں کا ذہن بدلنا ہے تو اس نے پھر وہ بات کہنا شروع کر دی وہ اپنے آئیڈیاز لوگوں کو دینا شروع کر دی ہے روکنے والے لوگ بے شمار راستے میں آئے لیکن اس نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی یہاں تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ آکے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور بڑے لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں جو اسٹیبلشٹ آرڈر ہوتا تھا جو سوسائیٹی کا ایک کہلے کہ جو طبقہ جس کا ایک ہولڈ قائم ہو چکا ہوتا تھا معاشرے کی اوپر چونکہ ان کے مفادات کو ضرب پہنچ رہی ہوتی تھی تو وہ پھر کیا کرتا تھا وہ ان کے راستے میں رکاوٹے مطلب ان کی اوپر تورچر کیا جاتا تھا ان کے اوپر مقدمیں بنائے جاتے تھے ان کو طرح طرح کی عذیتوں سے گزارا جاتا تھا لیکن یہ لوگ وہ صرف ڈراتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کو فیزیکلی ان کو ابیوز کرتے تھے ان کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ لوگ جو ڈٹ گئے انہوں نے معاشرے کے اندر اپنا کنٹریبیشن دیا تمام طرح مشکلات کے باوجود وہ سوسائیٹی کے اندر ایک ایسا دنیا کے اندر اپنی ایک ایسی چھاپ چھوڑ گئے کہ آج بھی دنیا ان کے آئیڈیاز سے ان کے خیالات سے اگرچہ ان کے دور میں شاید دنیا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکی لیکن آج کے دور میں سیکڑوں سال گزرنے کے بعد بلاخر دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ جس قسم کی چینج لے کے آنا چاہ رہے تھے سوسائیٹی میں وہ ٹھیک تھے ان کی سپورٹ کرنا چاہیے تھی نہ کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانے چاہیے تھے لیکن بہرحال یہ دنیا میں یہ جو لڑائی ہے یہ اولڈ اور نیو کی یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور یہ ہمیشہ رہنی ہے جب بھی آپ کوئی نئی بات کریں گے کوئی نئی سوچ دیں گے سوسائیٹی کو تو آپ کی اس سوچ کے اگیسٹ بھی ایک سوچ سوسائیٹی میں آلڈی موجود ہوگی اور وہ آپ کو روکنے کی آپ کے راستے میں مزاہمت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ ریڈر اور رائیڈر کی جو بحث ہے اور نیو آرڈر کی لڑائی ہے لیکن جن لوگوں نے نئی دنیا کو ویلکم کرنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا آپ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی ان کو روکنے کی کوشش کریں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پہاڑ کے اس پار ایک نئی دنیا ہے ایک انقلاب ہے ایک چینج ہے ایک خوبصورت دنیا ہے یہ جو دنیا ہے یہ اگلی دنیا یہ بدصورت ہے خوبصورت دنیا اس پہاڑ کے اس پار ہے اور میں نے ادھر جانا ہے چاہے راستہ جتنا مرضی مشکل ہو میں ان تمام مشکلات کا سامنا کر کے بالاخر اس منزل پر اس دنیا میں ضرور پہنچوں گا جس دنیا کا خواب میں نے دیکھا ہوئے ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک سوچ ہے اور یہی سوچ دنیا میں ہمیشہ سے کامیاب ہوتی آئی ہے یہ ریڈر اور ہورر اور فیرر کی طرح کے جو لوگ ہیں یہ دنیا میں ہمیشہ ان کو شرمندگی ہوئی ہے ان کو خفت ہوئی ہے یہ خود بھی کسی کام کے نہیں ہوتے اور کسی کو بھی کچھ کرنے نہیں دیتے اور یہ خود بھی ایک پرانی دنیا میں رہ کے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی ان کی خواہش ہوتی ہے یہ جو سٹیٹس ہے یہ ایسے ہی رہے اور تمام جو لوگ ہیں وہ انہی کے گھسے پٹے فرسودہ جو خیالات ہیں جو تصورات ہیں جو آئیڈیاز اور نظریات ہیں بس انہی کے اوپر انہی کے اوپر چلتے رہیں انہی کو فالو کرتے رہیں زیادہ تر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ایک اس کا مطلب لیا جاتا ہے تو بہرحال ریڈر اور رائیڈر کو اور بھی کئی طرح سے آپ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں یہ کیسی پوئے میں اس کی ملٹیپل آپ انٹرپٹریشنز بنا سکتے ہیں یہ جو انٹیلیکچول قسم کے لوگ ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ جو انٹیلیکچولیزم ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتا بے عمل بنا دیتا ہے اور بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ لینا زندگی میں یہ ضروری ہوتا ہے اور پہلا سٹیپ لینے کے لیے جو جررت اور دلیری جو درکار ہے وہ اگر آپ کے اندر ہے تو بس اس کے بعد آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اس قسم کا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے یہ آپ کو اس پہلے سٹیپ کو لینے سے روک رہا ہوتا ہے اور اگر آپ نے کسی طرح سے اس کو اگنور کر کے پہلا سٹیپ لے لیا بس اس کے بعد راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کو اپنی منزل پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا تو نوٹ ٹیکنگ ایکشن اور ضرورت سے زیادہ پروکریسٹینیشن سوچتے رہنا کہ میں یہ کام کروں نہ کروں یہ انٹیلیکچولیزم بھی یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے ہر قسم کی صورتحال کا انٹیلیکچول انیلیسز کرنا چروع کر دیں عملی طور پر کچھ نہ کریں تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ایک نیگیٹیو سینس میں لیا جاتا ہے زندگی میں سوچ بچار سے زیادہ جو عمل ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ ہے اور جو عملی طور پر کچھ کر کے دکھاتے ہیں وہی لوگ تاریخ لکھتے ہیں اور انہی لوگوں کو تاریخ جو ہے وہ یاد رکھتی ہے تو یہ ہے جی یہ والی پویم اس کو آپ اس طرح سے انٹرپٹ کر لیں مطلب ایک میسیج اس کا یہی ہے کہ پویٹ ہمیں ایک کال ٹو ایکشن ہے وہ کہتا ہے کہ اٹھو اور کچھ کرو اور یہ جو خامخواہ کا ڈر اور خوف اور بزدیلانہ قسم کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھو اور زندگی میں کچھ کر کے دکھاؤ تو یہ ایک باعمل زندگی گزارنے کے لیے ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے جو ڈبلو ایچ آرڈن کی طرف سے اس پویم میں ہمیں دیا گیا ہے تو اس کو آپ اگر دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے جو چیزیں پیپرز کے لیے تیار کرنی ہیں تو پہلے نمبر پر اس کی تو کریکٹ انفرمیشن وہ آپ دیکھ لیں اگر اس میں سے کوئی زیادہ ایسے کوئیسٹن بنتے تو نہیں ہیں اگر کوئی بنائے بھی تو ایک کوئیسٹن یہ بنا لے گا کہ what is the condition of the valley when the furnaces burn اب جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ جو آگ کی بھٹیاں چلتی ہیں تو وادی کی کیا صورتحال ہے تو fatal یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ آپ یاد رکھیں اور what did the traveler see in the twisted trees کیا دیکھتا ہے ان بل کھاتے ہوئے درختوں میں جو مسافر ہے تو a shape وہ دیکھتا ہے وہ اس کو ڈرارہا تھا کہ دیکھو وہ کیا نظر آرہا ہے علاقہ ہوتا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ تو جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے a shape اور what was the spot on the skin of the traveler تو اس کی skin پہ جو نشان ہے وہ کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک shocking disease ہے تو یہ دیکھ لیں اور who left all the fears behind him تو کون یہ ہر قسم کا جو خوف اور ڈر ہے اس کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے جی the traveler مسافر تو یہ اس کی correct information ہے اور اس کے synonyms یہ کوئی اس میں ویسے الفاظ اچھے ہیں یہ پانچ میں نے الہدہ کی ہیں ان کو تو آپ ضرور ذہن میں رکھیں ایک fatal اب اس کے synonyms میں deadly ہے lethal ہے destructive ہے یہ اس کے متبادل کے طور پہ لیے جاتے ہیں اور midden گندگی اور غلازت کے ڈھیر کو کہہ دیتے ہیں تو اس میں dung hill garbage pile یہ اس کے synonyms ہیں اور order یہ بدبو کو کہتے ہیں ناغوار جو smell ہوتی ہے جیسے stench stink اور smell یہ اس کے synonyms ہیں اور diligent مستعد اردو میں اس کو translate کرتے ہیں تو انگلش میں اس کے synonyms میں ہوگئے thorough attentive اور industrious یعنی بڑی میند کر کے تم دیکھو گے اپنا راستہ ڈونڈنے کی کوشش کرو گے لیکن تمہیں نظر کچھ نہیں آئے گا اور twisted ایک اس میں ورڈ ہے یہ twisted trees بل کھاتے ہوئے درخت جن کی شاہ کے ایک دوسرے کے اندر موڑی ہوئی ہیں تو tangled یا knotty یا winding یہ اس کے synonyms ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں اور اس پویم میں سے اگر کوئی شورٹ questions آپ کے پیپر میں آئیں گے تو وہ آپ دیکھیں what kind of feelings does the poet create in the minds of his readers تو ایک تو یہ ہے کس پویم کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا feelings پیدا ہوئی ہیں آپ کو کیا محسوس ہوا ہے کیا آپ نے poet اصل میں آپ کو کیا جو بتانا چاہتا ہے یا جس قسم کی feelings وہ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ ہی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ آیا ہے اور ہمیں لگا ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا چاہیے ایک ایکٹیو لائف گزارنے چاہیے یہ ضرورت سے زیادہ ریڈنگ ضرورت سے زیادہ سوچ بچار غور و فکر پروکریسٹینیشن lack of action یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کے خلاف ہمارے اندر ایک ناپسندیدگی سی پیدا ہوئی ہے اور ہمیں ایک ایکٹیو جو لائف ہے اس کو گزارنے کے لئے جو حوصلہ جرت حمد جو درکار ہے اور پھر آپ بنائیں گے کہ what does the title of the poem signify اب اس کا title ویسے ہے تو کوئی نہیں لیکن یہ جو ہمارے کورس میں اس کو جب شامل کیا گیا تو جو title دیا گیا ہے کہ where are you going اور بڑا عجیب سا title آپ کو لگے گا ایک پورا سوال یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب یہ سوال اصل میں وہ سوال ہے جو ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا رہتا ہے جب بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے where are you going یہ جو سوال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اور کئی ساری باتیں ہوتی ہیں کئی قسم کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بڑا خوفناک راستہ ہے بڑی مشکلات آئیں گی راستے میں پھنس جائیں گے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ جو سوال ہے وہ اصل میں وہ ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے ہی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یا کوئی اور ہمارے ذہن میں یہ سوال ڈال دیتا ہے تو یہ جو ڈر اور خوف زندگی میں سکسیس کے راستے میں کچھ بڑا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہوتا ہے یہ وہ سوال ہے جو اس پویم کا ٹائٹل بنایا گیا ہے اور یہ پہلے سٹینزہ میں ریڈر نے رائیڈر کو کیسے کیسے ڈر آیا تو وہ ویلی والی بات اور گندگی کا گلازت کا ڈھیر اور اندھیرہ وغیرہ وہ ان چیزوں سے ڈر آ رہا ہے وہ اس میں لکھنی ہے دوسرے سٹینزہ میں فیرر نے ڈر آیا تھا فیرر کو تو اس نے وہ بات کی تھی اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس میں لکھنی ہے اور ہورر نے ہیرر کو کیا کہا تھا تو اس نے اس کو ڈر آیا تو اس پرندے سے درختوں میں بیٹھی ہوئی کسی شیپ سے پیچھے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کو فیگر آ رہا ہے اور وہ جو سکین کے اوپر کوئی نشان سے اس سے ڈرانے کی کوشش کی تھی تو یہ تیسرے سٹینزہ سے ریلیٹڈ ایک کوئیسٹن آپ نے یہ بھی تیار کرنا ہے اور ایک آخری جو کوئیسٹن ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہر پوئیم کہ ہی ہوتا ہے کہ اس پوئیم کا مرکزی جو خیال ہے جو اس کا میسیج ہے جو پوئیٹ ہمیں کارل ٹو ایکشن ایٹ ڈسکریجز لیک اوف ایکشن ٹیکنگ دو فرسٹ سٹیپ اس نیسیسری ان آرڈر ٹو اچیف سکسیس اور جو کچھ بھی ہمیں اس فرسٹ سٹیپ کو لینے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو ڈسکریج کر دینا ہوتا ہے یہ اس پوئیم کا یہ میسیج ہے کہ ان کو ڈسکریج کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور کچھ بڑا کر کے دکھائیں کچھ اچیف کر کے دکھائیں تو یہ اس پوئیم کا بنیادی تھیم اور آئیڈیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور اس کے بارے میں مزید آپ انٹرنیٹ سے درودر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پوئیم ہماری مکمل ہو گئی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پوئیم نمبر جو فائیو ہے اس کو بڑھیں گے تو تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ